اور کچھ تجزیہ کاروں کی بھی رائے لیں گے لیکن آغاز کرتے ہیں وفاق سے جڑے کچھ بڑے بنیادی سوالات سے جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنمائی عمران خان صاحب کے بعد وائس چینرن پاکستان تحریک انصاف جناب شاہ محمود قریشی صاحب شاہ صاحب السلام علیکم وائلیکم السلام سر تینکیو ویرمی فور ٹائم ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ 35 اسطیفے منظور کر لیے جس میں آپ کا اپنا سیوہ بھی شامل ہے تو اس کے بعد کوئی سٹریٹیجی میں تبدیلی ہے یا اب بھی آپ پہلے کے پلان کی طرح اسمبلی جائیں گے واپس دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسطیفے منظور کیے گئے ہیں اس میں پورا آپ کو ایک ملاب دکھائی دے رہا ہے حکومت سپیکر اور الیکشن کمیشن آپ ذرا ایک نظر دوڑائیے کہ سپیکر کہتے کیا رہے ہیں وہ کہتے رہے ہیں جب ہم نے ان کو اسطیفے پیش کیے کہ آپ ہمارے پاس آئیے ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دیئے ہم نے کہا دیکھئے ہم نے سوچ سمجھ کے on the floor of the house کھڑے کے دیئے اور آپ انہیں قبول کیجئے پھر وہ سیلیکشن کرتے ہیں چند پہلے ہلکے چنتے ہیں اس پہ ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں ابھی بھی ہماری وہاں پٹیشن پڑی ہوئی ہے ہماری ترخواست ہے چیف جسٹر صاحب سے ہماری اس پٹیشن کو اس پہ غور کیا جائے اس کو سنا جائے اور شایستہ صادر فرمایا جائے کیونکہ یہ جو political engineering ہو رہی ہے یہ جو gerrymandering ہو رہی ہے یہ آئین کی خلاف فرضی کی جاری ہے اور جو عدالتی ہدایات ہیں اس کے برقش کیا جا رہا ہے اب ہم کیا کرنا جا رہے ہیں فرسیم بھائی ہم تو چاہ رہے ہیں elections ٹھیک ہے ان elections کے لیے ہم نے قومی اسمبلی سے استیفہ دیا ان elections سے ہم نے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا ان elections کے لیے ہم نے خیبر پختور خواہ کی اسمبلی کو تحلیل کیا ٹھیک حکومت کیا چاری ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اپنی نامزد قائد حضب اختلاف کے ذریعے منپلیشن کرے ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ میں اور چیزوں میں تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک جنون جو ہے قائد حضب اختلاف ہو نہ کہ حکومت کا پروردہ تو اس کے لیے ہم اسمبلی میں جاتے ہیں وہ خام دعوت نہیں دیتے ہیں آئیے 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 اسمبلی کے حساب بنیے ان کے تو خال و فیل میں تضاد ہے بلکل اور آپ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر جو نگران سیٹ اپ ہو اس میں آپ کے بندے کی مشاورت ہو نہ کہ راجہ ریاستہ کی مشاورت ہو اس لیے جانا چاہ رہے ہیں دیکھئے راجہ ریاض صاحب کی تو مشاورت تا ہونے کے برابر ہے نا راجہ ریاض صاحب تو وہیں انگوٹھا لگا دیں گے جا شباز شریف صاحب کہیں گے تو آپ اس لیے جا رہے ہیں نا کہ اس میں پھر آپ مشاورت نہ آپ کا حصہ ہو تو شاہ جی یہ کوئی نئی یہ کوئی نیو سیچوئیشن تو نہیں ہے نئی صورت سے حد تو نہیں ہے جب ہی امرج ہوئی ہے یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا یہ تو پہلے دن سے یہ تیہ تھا نا کہ اگر آپ اس لیے سے نکل گئے تو پھر یہ دونوں مل کے اپنا نگران سیٹ اپ لگا دیں گے تو تب آپ نے کیوں نہیں سوچی دی دیکھئے ہاں جی میں اس کروں اس کی مجھا یہ ہے کہ ہم بتر زریج انتخابی عمل کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے ایک حکمت عملی کی تحت آگے بڑھتے چلے گئے سیچوئشن ایوالف کرتی گئی ہم آگے بڑھتے چلے گئے ہم اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کرتے چلے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے محول بہتر ہو سکتا ہے اب قیفیت یہ ہے کہ دو بڑی اسیمبلیز جو ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ وہ جا چکی ہیں قومی اسیمبلی کی ممبران مستفی ہو چکی ہے سب ایک سو پچیس اب آپ سیلیکشن کریں وہ اور بات ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ نے پینتیس قبول کی ہے تو سب قبول کر لیں باقیوں بھی تو جتنے ہمارے ممبران ہیں انہوں نے اسی انداز میں اسی طریقہ کار کے مطابق عطیفہ دیا ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اسیمبلی کا حصہ بننے نہیں جا رہے اسیمبلی کی کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے اسیمبلی سے لا تعلقی ہماری جو ہے وہ برقرار رہے گی ہم اپنے مقصد جو ہے الیکشنز کی حصول کے لیے حکومت کو بے رکاب کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے مقاصد میں یعنی اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک اور جو پلاننگ ہے اس میں اعتماد کا ووٹ لینا بھی شامل ہے نا کہ وزیر عظم صاحب سے آپ کہہ سکتے ہیں صدر کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو تو وہ تو اب عملاً ناکام نہیں ہو گیا ان پینتیس ستیبوں کی منظوری کے بعد چونکہ اگر وہ ایک سو بہتر نہیں بھی لے پاتے اور رن آف میں بھی جاتے ہیں تو آپ تو شروعی مائنس پینتیس ست کریں گے اسیمبلی میں تو ظاہر ہے آپ کی پوری کی پوری پی ٹی آئی بھی اس دن آجا گیا تو ستر بندہ ہوگا سامنے ان کا بندہ زیادہ ہوگا تو وزیر عظم وہی رہیں گے تو یہ اعتماد کی ووٹ والا کارڈ تو اب ختم ہو گیا نا شاہ صاحب ان پینتیس ستیبوں کی منظوری کے بعد بات یہ ہے اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خوف میں مقتلع تھے ان کی صفوں میں دراریں پڑ چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ مختلف آوازیں سن رہے ہیں آپ نے سعاد رفیق صاحب کا بیان سنا آپ نے مفتا اسماعیل صاحب کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا شاہد خاکان عباسی صاحب کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کے اندر بھی آوازیں جو ہیں مختلف نویت کی ہمیں سنائی دے رہی ہیں ہمارے خیال میں اعتماد کا ووٹ شاید لینے کی پوزیشن میں نہ ہوتے اور اگر نہ ہوتے تو رن آف ہوتا ان کو خدشہ ہوا نا اس کا مطلب ہے انہیں اعتماد نہیں تھا تب ہی تو یہ پینتیس جو ستیفے ہیں وہ اجرت میں منظور کیے گئے نا ہاں تو وہ کہتے ہیں ایک سیاسی چال ہوئی سامنے سے ہم نے سیاسی جس طرح پنجاب میں سپیکر ادلاس اس لیے برخواست ہی نہیں کرتے تھے کہ گورنر کیا نہ دیں اعتماد کی ووٹ بلاخر لے لیا آپ نے سب کو احران کر دیا لیکن ایک سیاسی چال تھی نا ہوگی مدامی صاحب ایک ہے چال اور ایک ہے آئین کے مطابق آگے بڑھنا ہم نے جتنے ایک تعماظ اٹھائے آپ ان کا بغاور ملاحظہ کیجئے سب آئینی تھے قانونی تھے ہم سے کہا گیا جو تقاضی کیا گیا ہم اس تقاضی کے مطابق آگچرے اگر ڈسلوشن کی اسیمبلی کی تو آئین کے مطابق کی اگر اعتماد کا ووٹ لیا تو آئین کے مطابق لیا عدلیہ نے کہا اس کو فالو کیا یہ جو عدلیہ کی ہدایت ہے اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے کیا راجہ پرویز اشرف کو اپنا وہ بیان بھول جیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ایک سے تسلیح کروں گا یہ سمر سوٹ جو انہیں لی ہے کیوں لی ہے ان کے اپنے قول اور فیل میں تضاد تو بہت واضح ہے وہ تم نکل سلایا بھی آپ کا بھی جو پہلا ایکشن تھا جس میں اسمبلی ڈیزول کی تھی اس کو تو سپرین گورٹ اور پاکستان نے غلط قرار دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے اگرامات آئینی اس کو تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ آئین کے خلاف ہے سب سے پہلا ایکشن لیکن ابھی یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ کا بلکہ ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے قول اور فیل میں بڑا واضح طور پر تضاد ہے اور سپیکر صاحب کچھ اور ہی کہتے ہیں آپ کچھ اور کرتے رہے لیکن شاہ صاحب آپ کی نظر میں تو اسطیفے ہو چکے ہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی اسطیفے ہو چکے ہیں ہمارے ختم تو پھر اب اگر آپ اس ایمان میں داخل ہوں گے چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ سہی تو آپ کے اپنے بھی قول کی آپ بھی نفع نہیں کر رہوں گے کیونکہ آپ کے اپنے سطیفے ہو گئے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں منظور نہ کر کے میں عرض کر رہا ہوں ہم اگر اسیمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہوتے تو پھر ہمارے قول میں تضاد ضرور آپ دیکھتے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں اسیمبلی کا حصہ بننے ہم نہیں جا رہے ہیں اسیمبلی کی نورمل کاروائی کا حصہ بننے ہم نہیں جا رہے ہیں ہم ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں ہمارا objective ایک ہی تھا کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے یہ deliver نہیں کر پا رہی economy tank کر رہی ہے معیشت بوران کا شکار ہو چکی ہے لوگوں کا اعتماد ان پر اٹھ چکا ہے ان سے اٹھ چکا ہے اس لیے حل نئے انتخابات ہیں قوم کے مفاد میں آئینی اور جمہوری طریقے کو اختیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آگے آگے بڑھتے ہوئے مجھے بتائیے شاہ صاحب یہ بہت باتیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو بھی ایسی کوئی شنید ہے کہ کسی لمحے کسی لمحے سے مراد بے شک in the weeks to come خان صاحب کی گرفتاری یا نا اہلی کی کوئی شنید ہے کیا آپ کو بھی یا لگتا ہے کہ ایسا کوئی جا رہا ہے معاملہ کی ضرورت دیکھئے نا اہلی کی تروار تو ڈٹک رہی ہے اور آئے دن ہم سنتے ہیں کہ وہ نا اہل ہو جائیں گے آئے دن سنتے ہیں کہ ان کے پر ایک لال نشان لگ چکا ہے لال لکیر لگ چکی ہے اور عمران خان قاظم دیکھیں وہ کہتے ہیں میں انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اس لال لکیر کو مٹا کے دکھاؤں گا آئے دن ہم سنتے ہیں گرفتار ہو جائیں گے آپ دیکھیں آج مجھے معلوم ہوا مجھے وکیل نے کہا کہ جی آپ کے گرفتاری کے وارن ریشو ہو گئے آپ کے شامود قرشی کے جی میرے اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کے جھوٹے من گھڑت کیسز میں آج کل خبر ملی تھی کہ اسیمبلی سے ڈی نوٹیفائے ہو گئے آج خبر ملی ہے گرفتاری کے وارنٹ ہو گئے ہیں کل صبح جائیں گے عدالت جائیں گے پیش ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اس وارنٹ میں کیا ہے اور اس کو کوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو صبح انشاءاللہ عدالت پیش ہو جاؤں گا but you will not be surprised اگر عمران خان صاحب کی نائلی کے حوالے سے تلوار سر پہ لٹھے کی رہی ہے اگر معاملہ کسی نحج پہ گرفتاری پر بھی جائے تو you will not be surprised دیکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ اتنی بہکلات کی شکار ہیں یہ عمران خان سے اتنے خائف ہیں کہ یہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے انہیں نہ غرض ہے ملک سے نہ انہیں اس وقت دنچسپی ہے معیشت سے جو عام آدمی کی کیفیت ہے چاہے وہ آٹے کی مہگائی میں پس رہا ہے یا سندھ کے جو فلڈ سے اور بارشوں سے متاثرہ علاقے ہیں ان کی جو کوئی پرسان حال نہیں ہے کراچی میں جو اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں ان کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی ان کا مقصد کیا ہے عمران فوبیا عمران کا خوف تحریک انصاف کا خوف الیکشن سے فرار ایک نقاطی ایجنڈا ہے اپنے کیسز کا ان کو داخل کرنا یہ ان کے مقاصد ہے پاکستان سے کوئی غرض نہیں اور آخری سوال اب اس نئی صورتحال کے بعد فیلحال آپ کو لگتا ہے نا کہ اعتماد کے ووٹ والی بات صدر صاحب اب فیلحال نہ کہیں اس نیو سیچویشن میں جب پینتسٹی فیق قبول کرنی ہے فیلحال شاید وہ پھر آپ نہ کہیں ان کو دیکھئے اعتماد تو میں سمجھتا ہوں وہ کھو چکے ہیں کھوتے جارے ہیں اب وہ کب لینا ہے وہ کب اس کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے ہم انتظار بھی کر سکتے ہیں لیکن آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی صفوں میں درارے پڑ چکی ہیں اور یہ اعتماد کے شاید ووٹ لینے کی پوزیشن میں نہ ہو بہت شکریہ وائس جیرمن پاکستان تحریک انصاف ہمیں وفاق میں کیا پوزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس سب پہ آگاہ کر رہے تھے